ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف پرویز الہی کی درخواست پر سمات چیر جسٹس پاکستان کی سبراہی میں تین روپنی بنچ سمات کر رہا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس اجازال احسن اور جسٹس منیب اختر اس بنچ کا حصہ ہیں کل کی عدالتی حکم پر نظر سانی چاہتے ہیں وکیل ڈیپٹی سپیکر ارفان قادر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ ارفان قادر کی جانب سے یہ بھی اپیل کی گئی ہے کہ فل کورٹ تشکیل نہ دینے پر کاریوائی کا بائیکوٹ کرتے ہیں فل کورٹ تشکیل نہ دینے پر نظر سانی اپیل دائر کریں گے وکیل پی پی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جبکہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے کہ آپ کا شکریہ آپ کو جو بہتر لگے وہ درخواست دائر کریں فل کورٹ تشکیل دینے کی خاص وجہ نہیں بتائے گئی چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ فل کورٹ بنانے کا کوئی قانونی جواز پیش نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی تو کیس کی فریق ہی نہیں ہے چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی ریمارکس دیے ہیں کہ فل کورٹ کی تشکیل کیس لٹکانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے فل کورٹ کی تشکیل کیس لٹکانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے تو آپ کو بتائیں کہ آج اہم سماعت دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے چیف جسٹس پاکستان کی سبراہی میں تین رکنی بینچ ہے جو کہ یہ سماعت کر رہا ہے اور سپرین کورٹ کے جسٹس اجازل احسن اور جسٹس منیب اختر بینچ کا حصہ ہیں وکیل ڈیپٹی سپیکر ارفان قادر نے یہ کہا کہ کل کے دعاتی حکم پر نظر ثانی چاہتے ہیں فل کورٹ تشکیل نہ دینے پر کاربائی کا بائیکوٹ کرتے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فل کورٹ تشکیل نہ دینے پر نظر ثانی اپیل دائر کریں گے جس پر چیف جسٹس پاکستان نے یہ ریمارکس دیئے کہ آپ کا شکریہ آپ کو جو بہتر لگے وہ درخواست دائر کریں تو آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا سترہ میں سے آٹھ ججز کی رائے کی سپریم کورٹ پابند ہو سکتی ہے کیا سترہ میں سے آٹھ ججز کی رائے کی سپریم کورٹ پابند ہو سکتی ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا انہوں نے یہ کہا کہ سوال تھا کہ عراقین کو ہدایات کون دے سکتا ہے آئین میں واضح ہے کہ ہدایات پارلیمانی پارٹی نے دینی ہے جواب کے لیے کسی مزید قانونی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عدالت کا بائیکوٹ کرنے والے تھوڑا دل بڑا کریں اور کاروائی سنیں عدالت کا بائیکوٹ کرنے والوں کے لیے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ہدایات ہیں جو کہ جاری کی گئی ہیں ان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ آج اہم سماعت ہو رہی ہے اور کل یہ سماعت ہوئی تھی جو کہ آج تک ملتبی کی گئی جس کے بعد یہ جو ریمارکس ہیں چیف جسٹس کی جانب سے وہ سامنے آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں وکیل ڈیپٹی سپیکر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم کل کے عدالتی حکم پر نظر ثانی چاہتے ہیں ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فل کورٹ تشکیل نہ دینے پر کاروائی کا بائیکوٹ کرتے ہیں جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کا شکریہ آپ کو جو بہتر لگے وہ درخواست دائر کریں فل کورٹ تشکیل دینے کی خاص وجہ نہیں بتائی گئی ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فل کورٹ بنانے کا کوئی قانونی جواز بھی پیش نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی تو کیس کی فریق ہی نہیں ہے ان کا ایسا بھی کہنا تھا جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ فل کورٹ کی تشکیل کیس لٹکانے سے زیادہ کچھ نہیں ہے کیا سترہ میں سے آج ججز کی رائے کی سپریم کورٹ پابند ہو سکتی ہے یہ اس افسار کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سوال تھا کہ اراکین کو ہدایات کون دے سکتا ہے آئین میں واضح ہے کہ ہدایات پارلی مانی پارٹی نہیں دینی ہے جواب کے لیے کسی مزید قانونی دلیل کی ضرورت نہیں ہے چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے ہیں چیف جسٹس نے کہا گیا 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 چیف جسٹس نے کہا گیا